جنپرد میں تیج بارس کے قارن موسم کا مزاز بدلنے سے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی آپ کو بتا دے کہ رویوار کو تیج بارس کے بعد موسم کا مزاز بدل گیا بارس سے لوگوں کو بے تحاسہ گرمی سے کافی رہت ملی تتہا اس کے علاوہ کسانوں کو بھی بارس سے فائدہ پہنچا جس کے سمبند میں ایڈیوم فائننس راجیس کمار سنگھ نے بتایا کہ ہلکی آندھی کے ساتھ بارس ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اس بارس سے رہت ملے گی کھیتوں میں گیہوں کی فصل نہیں ہے سبھی فصل کاٹ کر کسان اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بارس سے کہیں پر بھی کسی پرکار کی جندھن کی ہانی نہیں ہوئی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیوم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا موسیقی 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 نمشکر میں راجیس کمار سنگھ ایڈیوم فائننس گورکپور ہوں اور جیسے کہ آپ نے آج دیکھا کہ ہلکی آندھی آئی اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی پہارے پڑی ہیں آپ دیکھ رہے کہ اس سمیں گیہوں کی فصل موقع پر نہیں ہے کٹ چکی ہے موقع پر تمام پرکار کی سبجیاں ہیں اور ان پرکار کے جو اسمیں کھیتوں میں جنس ایویلیبل ہے سب ہی کے لئے یہ جو باریس ہے وہ اچھی رہے گی اور یہ ہلکی پلکی ہے مجھے لگتا ہے کہ اسے کسانوں کو لاب ہوگا سر کسی باریس نقصان گی ہم جانہانے کے سوچے لیں اتنی تیج باریس نہیں ہوئی کہ کسی پرکار کی کوئی جانہانی کی کوئی بات ہو یہ تو کسانوں کے لئے لابدائک ہی رہے گی موسیقی